دل کا اجڑا چمہ ہو پھر آباد کوئی ایسی ہوا چلا یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلى آلکہ وصحابکا یا حبیب اللہ وصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلى آلکہ وصحابکا یا نور اللہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جیسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم میٹھے میڑے سائن بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لے کر حاضر خدمت ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم محفظ چلاتی جو صالت مقصود میرا نام ہے جی والدہ کا نام رحمت بھی ہے صلو اللہ تعالی علیہ وسلم میرا حتہ لگا ہے پرائی ریٹ ایک پہلے میں کارگو میں ملازم تھا ابھی اس کارگو سے فارغ ہو گیا ہوں ابھی نوکری اور نوکری کی تلاش میں نوکری کوئی نہیں مل رہی کرز میرے سر پر بہت جار لیکن دن پر دن کرز برتا آ رہا ہے لیکن نوکری کوئی نہیں ملتی ہے کارگو میں ملازم تھے نوکری سے فارغ کر دیا گیا اب کرزہ برتا جا رہا ہے نوکری بھی نہیں مل رہی تو انشاءاللہ عزوجل استخارہ کر کے آپ کو آپ کے مسائل کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں مزید کول چلائی میرا نام ہے زشان غنی میری والدہ کا نام ہے زاہدہ بانو اور مطلب جوب کا ہے کہ اچھلے کافی سالوں سے دیکھتی کیسے لگنی رہی یہاں آئرلینڈ میں ہوں تو آیا میں یہاں صحیح رہے گا میں نہیں ہے جوب کرنا یا انگلینڈ میں ٹھیک رہے گا یہ پوچھ رہے ہیں جی زشان بھائی آئیلینڈ میں ہے اور آئیلینڈ بہتر ہے یا انگلینڈ بہتر ہے دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے مزید کول چلائیے میرا نام سمیر احمد ہے میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں میرا چھوٹا بھائی باہر جانا چاہتا ہے جوب کرنے کے لئے اس کا نام نور احمد ہے اور والدہ کا نام رئیس مہبانو نور احمد بھائی کے لئے ان کا بیرون مل جانا کیسا استخارہ کر کے ان کے استخارہ کر کے جواب دیتے ہیں آپ کو مزید کول چلائیے میرا نام عبد الرحمن کبرہ بی بی دل کی گھبراہٹ بہت زیادہ تھی کافی عرصے سے کوئی میڈیسن مگر اثر نہیں کر رہی دل کی گھبراہٹ اور دواء اثر نہیں کر رہی عبد الرحمن بھائی ابھی آپ کو گھبراہٹ دور کرنے کا روحانی علاج مبلغ دعوت السامی انشاءاللہ سو جل پیش کریں گے اس روحانی علاج کو آپ اپنے پارے نوٹ کر لیجئے کلم اور کاغذ لے کر اور اس کی تعداد اس کے میعاد وغیرہ یہ آپ نوٹ کر لیجئے اپنے پاس مسید کون چلائیے میں نے استخارہ کروانا ہے اپنے کام کے لیے میں پاکستان کام کرنا چاہتا ہوں تو میرا کام پاکستان کیسا چاہے گا میری امی کا نام اسمت ہے اور میرا نام جہانزیب مرتضہ جہانزیب بھائی پاکستان میں کام کرنا چاہ رہے ہیں کونسا کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کی آپ نے وضاحت نئی اشارت فرمائی بیل استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا پاکستان کام کرنا بہتر ہے یا نہیں تو ہمارے سائن بھائی عبد الرحمن بھائی یہ فرما رہے ہیں دل ان کا گھبراتا ہے اور طبیعت ان کی خراب رہتی ہے اس حوالے سے روحانی علاج اشارت فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت تسالہ بیمار عابد اس کے صفحہ نمبر پینتیس پر آپ نے دل کی دھڑکن بڑھ جانے کا روحانی علاج یعنی گھبرات ہوتی ہے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے تو اس کا ایک روحانی علاج تحریر فرمایا کہ سورہ یاسین کی یہ آیت سلام قولم رب الرحیم ایک سو ایک بار اول و آخر تین تین بار دروش شریف پڑھ کر یا پڑھوا کر کسی کھانے یا پینے کی چیز پر دم کر کے کھا یا پی لیجئے انشاءاللہ عزوجل شفا ملے گی اس کے علاوہ تعویزات اتاریہ کے بستے سے آپ رابطہ فرمائیں اور تعویزات بھی حاصل فرمائیں اس کے اس کے علاوہ ایک اور عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس پر آپ عمل کریں انشاءاللہ دل کی جو گھبراہت ہے وہ دور ہوگی ساٹھ مرتبہ یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں اپنے اوپر بھی دم کر لیں تو انشاءاللہ عزوجل دل کی جو گھبراہت ہے وہ انشاءاللہ دور ہوگی انشاءاللہ عزوجل سب سے پہلے مقصود بھائی استخارہ کیا گیا اچھا آپ کے ساتھ کسی قسم کے بندش عملیات وغیرہ کے معاملات میں اشارہ نہیں آ رہا آپ کی جل نوکری لگ جائے اس حوالے سے بغور روحانی علاج آپ سمات فرما لیجئے یہ روحانی علاج میرے شیخی طریقت امیرہ حالی سنت نے اپنے اصال چڑیا اور اندھا سانپ اس کے صفحہ نمبر اٹھائیس پر یہ لکھا ہے ملازمت ملنے کا عمل غیر مکروح وقت میں دو رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو ایک سو بیاسی بار یعنی وان ہنڈریڈ ان ایٹی ٹو ٹائمز اول آخر ایک ایک بار دروشیف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت ملنے کے لئے دعا کیجئے انشاءاللہ عیس و جل دعا قبول ہوگی اور آپ نے قرص داری کا بھی تذکرہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بار قرص سے خلاصی عطا فرما دے بار قرص سے نجات پانے کے لئے آپ کو میں جو روحانی علاج ارز کرنے جا رہا ہوں یہ روحانی علاج حضر مولا علی مشکل کشا شیر خدا کر رم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کا عطا کردہ ہے ایک غلام نے جو ہے تو مولا کائنات کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کی کہ میرا آقا جو ہے وہ مجھ مجھے آزادی کے بدلے مجھ سے رقم طلب کرتا ہے وہ مجھے آزاد تو کر رہا ہے لیکن اس کے عوض وہ مجھ سے بہت ساری رقم مانگ رہا ہے لیکن میرے پاس کوئی ایسے ازباب نہیں کہ اس کو میں وہ رقم ادا کر سکھوں مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ کے لئے میں فرمایا میں تمہیں چند کلمات نہ سکھا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علی وآلی وآلی نے مجھے سکھائے ہیں اگر تم جبل سویر یہ سویر ایک پہاڑ کا نام ہے جتنا دین یعنی قرض ہوگا تو اللہ تعالی تمہاری طرف سے ادا کر دے گا تم یوں کہا کرو اللہ مکفینی بحلال اس کا ترجمہ بھی بہت ایمان افروز ہے یا اللہ عز و جل مجھے حلال رزق اطاف حرام سے بچا اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا غیروں سے بے نیاز کر دے اللہ خوط تا حصول مراد ہر نماز کے بعد گیارہ گیارہ بار اور صبح و شام سو سو بار اول آخر ایک ایک بار مزید شیخ طریقت امیر آل سنت کی کتاب مدنی پنسورہ مکتبت المدینہ سے حاصل فرما کر اس کے دو سو پینتالیس صفحے پر اسے دیکھ لیجئے ازشان بھائی آپ کے لیے آئیلنڈ سے انگلینڈ جانے میں بہتری کا اشارہ موصول ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں بہتر فرمائے اچھا سمیر احمد بھائی آپ نے اپنے بھائی نور محمد کے حوالے سے استخارہ کروایا ان کا فی الحال بیرون مل جانے میں منع کا اشارہ موصول ہوا ہے پھر جہانز بھائی آپ نے اپنا استخارہ کروایا کہ پاکستان میں آپ کوئی کام وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بہتری کا اشارہ آرہ ہے لیکن جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا استخارہ بھی کروا لیجئے کہ آیا وہ کام کرنا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں جن جن اسائیں بھائیوں کے استخارے کیے گئے یہ یاد رکھیے استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تبارک جانتا ہے میٹھے میرے سائیں بھائیوں مدین چنل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی مزید فون کاؤز کی طرف سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جانا چاہ رہے ہیں صلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علی جی حضرت محمد عمران باب مدینہ کراچی سے والدہ کے بارے میں پیش نا دیت سے دو سال پر خانسی والدہ کو اگر کچھ فرق نہیں پھرتا وات میکسر خانسی کی والدہ کو دو سال سے خانسی ہے خانسی کا روحان علاج انشاء اللہ عمران بھائی پیش کرتے ہیں انشاء اللہ مزید کل چلائیے اللہ تبارک وطعال آپ کے جائز حقوق آپ کو جلد دلائے اور اللہ تبارک وطعال اس شخص کے دل میں رحم ڈالے کہ وہ اسے اپنی فکر آخرت پیدا ہو جائے اور وہ جو اس نے آپ کا مال جو دبایا ہے وہ آپ کو لوٹا دے انشاءاللہ اس کا روحانی علاج مبلغ غدا تحسائی پیش کریں گے اسے آپ نوٹ کر لیجئے کہ اپنے پاس مزید کال چلائیے میرا محمد محمد عزوان شہزاد اور والدہ نام سگرہ بی بی ہے اور میں باہر ملک سعودی یا دبائی جا کرنا جاتا ہوں آپ استخارہ کر کے بتا دی گے یا میرا باہر جانا ٹھیک رہے گا جی عزوان بھائی استخارہ کر دیکھ لیتے کہ بیرون ملک جانا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں مزید کال چلائیے میرا نام سجاد احمد اور والدہ کا نام وزیر بھی ہے میں دبائی میں رہتا ہوں میرے کاروبار میں رکاوٹیں آ رہی ہیں پریشانی آ رہے ہیں کوئی کام سیدھا نہیں آ رہا استخارہ کر کے بتا دیں کیا کوئی رکاوٹ پر نہیں ہے جی سجاد احمد بھائی کاروبار رکاوٹوں کی اور پریشانی وں کے حوالے سے استخارہ کر کے آپ روحانی لاجرز کرتے ہیں ابھی مزید کال چلائیے میں محمد عدیل رانہ میں لنڈن سے بات کر رہا مجھے بتایا تھا کہ میرے اوپر کسی 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 بندش ہے میرے ہاتھ میں کوئی پیسہ الحمدللہ پیسے بہت آتے ہیں پر کوئی بجائے نہیں جاتا اور دوسری چیز ہے ہمارے اولاد نہیں ہو رہے تو ہم نے ڈاکٹروں سے بھی سارا کچھ چیک رہا جی عدیل بھائی اولاد نہیں ہے اور رقم پیسہ آپ کے حق ہاتھ میں رکتا نہیں استخارہ کر کے آپ کو روحانی لاجرز کر دیتے ہیں سب سے پہلے عمران بھائی فرما رہے تھے کہ ان کی والدہ کو دو سال سے خانسی کی شکایت ہے اس حوالے سے ان کے لئے روحانی علاج شات فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عزوجل آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عجلہ نافع عطا فرمائے ایک روحانی علاج پیش کر رہا ہوں یا مؤمن یا مؤمن یا مؤمن ایک سو پندرہ بار پڑھ کر اللہ عزوجل مرض سے نجات پائیں گی اس کے علاوہ ایک اور اسلام بھائی جنہوں نے کہا کہ رقم کوئی انہوں نے زمین کے لئے دی تھی اور وہ رقم لے کر ان کی بھاگ گئے تو ان کے لئے بھی ایک روحانی علاج پیش کر رہا ہوں اس پر عمل فرمائیں کہ غیر مقرو وقت میں یا معز یا مزل یا معز یہ پڑھئے اور دو رکعت جب مکمل ہو جائیں تو اللہ عزوجل کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر آپ اپنے رقم کے حصول کے لئے دعا فرمائیے انشاء اللہ عزوجل مسبب الاسباب ہے کوئی نہ کوئی انشاء اللہ اسباب پیدا فرمائے گا اور ہو سکتا ہے کہ کے کچھ اسباب پیدا ہو جائیں اور وہ رقم آپ کو واپس حاصل ہو جائے انشاء سب سے پہلے رزوان شہزاد بھائی آپ کا استخارہ ہوا بیرون امول جانے کے حوالے سے آپ نے استخارہ کروایا بیرون امول جانے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے سجاد احمد بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا گیا استخارے میں تو آپ پر کوئی بندیش کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا آپ کے کاروباری رکاوٹیں اور پریشانیاں ان کا حل انشاءاللہ عزوجل میں آپ کو عزوجل اس سے آپ بغور آپ سماعت فرما لیجیے انشاءاللہ عزوجل اس کی بارکہ دیں خوب آپ کو حاصل ہوں گی محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ جو شخص بعد نماز جمعہ پاک صاف ہو کر پینتیس پار یعنی ٹھائی ٹائمز یہ لکھ کر یعنی محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ یہ لکھ کر اپنے پاس رکھے خدا تعالی اسے غیب سے رزق عطا فرمائے گا اور وہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا چڑیا اور اندھا سامب کے صفحہ نمبر چھبیس پر یہ روحانی علاج نمبر چھے یہ لکھا ہوا ہے یہ رسالہ مکتبت المدینہ سے حدیتا حاصل فرما لیجئے حسب توفیق لنگر رسائل کیجئے اس سے آپ تقسیم فرمائیے ساتھی ساتھ ہمارے ایک اور اسلام بھائی انہوں نے فرمایا محمد عدیل بھائی یہ فرما رہے تھے کہ ان کے اولاد بھی نہیں اور ہاتھ میں پیسہ نہیں رکھتا رقم نہیں رکھتی یہ تو انٹرنیشنل پرابلم ایک تو بہرحال اس کا بھی حل میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں انشاءاللہ سو بار پڑھ کر ایک مرتبہ ساتھی ساتھ روزانہ ایک ایک ہزار بار پڑھنا کشائش رسک کے لیے فائدے مند ہے تو یا حیو یا قیوم اور یا وہاب روزانہ یہ تینوں ایک ایک ہزار بار پڑھ لیجئے یا حیو یا قیوم ایک ہزار مرتبہ اور یا وہاب ایک ہزار مرتبہ یہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ عزوجل یہ کشائش رسک کے لیے فائدے مند ہے اولاد کے حوالے سے بھی آپ نے فرمایا کہ اولاد نہیں ہیں اللہ رب العزت آپ کو جلد نیک اور پابند سنت اولاد بھی عطا فرمائے استخارے میں آپ کے ساتھ کوئی جادو عملیات کا اشارہ نہیں آیا وقتی آزمائش کا اشارہ آیا تھا اولاد کے لیے آپ روحانی لائش سماعت فرما لیجئے وہ یہ کہ پارہ تین سورہ آل عمران کی آیت ہے یہ دعا زکریہ بھی سے کہتے ہیں تو آپ دونوں میابی بھی ہر فرض نماز کے بعد اول آخر دروش شریف کے ساتھ یہ دعا زکریہ ربی حبلی من لدون کا ذریتا طیبہ انکا سمیع الدعا تین تین مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ عزوجل اس کی بارکہ سے اولاد نصیب ہوگی صاحب اولاد ہو جائیں گے اور مدنی قافلے میں سفر کیجئے آپ کے یکے سے بھی الحمدللہ عزوجل دعوت سامی کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں بیٹ فورڈ میں بھی مدنی مرکز ہے برمنگم میں بھی ہے آپ نے شہر کی نشاندہی نہیں کی بہرحال آپ کے شہر میں جہاں بھی مدنی مرکز ہے وہاں ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کیجئے نوئی سے عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کیجئے انشاءاللہ عزوجل اس کی بھی خوب خوب بارکتیں آپ کو نصیب ہوں گی جن جن عسائے بھائیوں نے استخارہ کروایا یہ یادہ کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے آپ کی مزید فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہیں اور کیا کیا روحانی علاج جانا چاہ رہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد جی جنام اجاز احمد بھائی میری والدہ کے نام عزیزہ بیوی ہے جب امراض کو سونے لگتا تو مجھے عجیب و غریب سے خواب یا ڈار کا مصورت ہوتا ہے جی اجاز احمد بھائی برے خوابوں سے عجیب و غریب خوابوں سے ڈراؤنے خوابوں سے نجات کے لئے آپ کو روحانی علاج ہم پیش کریں گے انشاءاللہ اس روحانی علاج کے مطابق آپ ہمیں ہو سکتے آپ کے یہ ذہن میں ہو کہ ایسانی کوئی اثرات وغیرہ کے معاملات ہو گئے ہیں چلیں اس کا استخدارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں مزید کول چلائیے محمد عاصی والدہ کا نام خالدہ برگین اور خالدہ برگین کی والدہ کا نام سردارہ جبی تو یہ کافی عرصے میں ہوا رہا ہے دوئیوں کھا کھا کہ تھگ ہیں لیکن کوئی فرقی نہیں بڑھتا کبھی سر گھومتا ہے کبھی دل پہ بوجھ سا من جاتا ہے کبھی میدے میں دکھلی ہو جاتی دیکھ لیتے ہیں عاصل بھائی آپ کی والدہ کا استخدارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں مزید کول چلائیے محمد سلیمان بات کر رہا ہوں سعودی آری بھی ہے مجھے اپنا استخدارہ کروانا ہے محمد سلیمان حالد والدہ کا نام آبدہ مساہد جی سلیمان بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کو بارک عرض سے خلاصی عطا فرمائے روحانی علاج استخدارہ کر دیتے ہیں ابھی انشاءاللہ استخدارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں آپ کو مزید کول چلائیے میرا نام افضل ہے میری والدہ کا نام گرینا بھی دی جائے اور میں کاروبار سے بہت پریشان ہوں میری تو چیزیں میری دکان میں کوئی کام نہیں آتا اگر کوئی آتا ہے تو کوئی اٹھ گوچ کے چلے جاتا ہے واسطی کی آتا ہی نہیں تو میں نے یہ جب سے مکام بنایا دکان بنایا دوسری طرف اس وقت سے میں نے بہت پریشان اس کام جی افضل بھائی لارب العزت آپ کی پریشانیاں دور فرما ہے مشکلات آسان فرما ہے استخدارہ کر کے ارز کرتے ہیں آپ کو اس کا جواب مزید کول چلائیے میرا نام محمد شوید ہے والدہ کا نام رضیہ سلطانہ ہے میں نے اٹھ لی جانے کے لیے پیپر جمع کروائے ہوئے ہیں آپ اسطورہ کر کے بتائیں کہ میرے لیے اٹھ لی جانا دیت کے رہے کے نہیں جی شعیب بھائی استخدارہ کر کے ارز کرتے ہیں مزید کول چلا دیجئے میرا نام محمد جنید رضا تاری ہے میں اسلام بار سے بات کرتا ہوں میں نے اسطورہ کرانا ہے کہ میری والدہ کے پاؤں میں شدید درد ہوتا ہے علاج کرائے پر ٹھیک نہیں ہوئی نام ملتان بی بی اور والدہ کا نام صبر نیسا ملتان بی بی ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں جنیل بھائی والدہ کا استخدارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اجاز احمد استخدارہ بھی انکار کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ فربار ان کو عجیب و غریب قسم کے ڈراؤنر قسم کے خواب آتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو روحان علاج پیش کیا جا رہا ہے اس دوران استخدارہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ایک حسائی بھائی ہے محمد سلیمان بھائی ان کا بھی روحان علاج کو پیش کیجئے کہ ان پر کرزہ نہیں اتر رہا عرب شریف سے پال کیے انہوں نے اور کرزہ ان کے اوپر چڑھا ہوا ہے باقی حسائی بھائیوں کا استخدارہ کیا جا رہا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ بیمار عابد اس کے صفحہ نمبر ستائیس پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ نیند نہیں آتی ہے ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو اس کیلئے آپ نے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ نیند نہ آتی ہو دراؤنے خواب آتے ہوں نیند میں جسم پر وزن پڑتا ہو یا ایسا محسوس ہوتا ہو جیسے کوئی دبوچ رہا ہے نیز جن جادو وغیرہ بلاؤ اعفاظ سے حفاظت کے لیے سوتے وقت عمر بھر روزانہ بلا ناغہ یہ عمل کیجئے دونوں ہاتھوں کی ہتیلیاں پھیلا کر تینوں کل شریف یعنی سورہ اخلاص سورہ فلک اور سورہ ناس ایک ایک بار پڑھ کر ان ہتیلیوں پر دم کر کے سر چہرے سینے اور آگے پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچیں سارے بدن پر پھیریے پھر دوبارہ کیجئے پھر سہبارہ کیجئے یعنی تیسری بار اسی طرح کیجئے انشاءاللہ عزوجل اس کا فائدہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے تو یہ عمل آپ شروع کر دیجئے انشاءاللہ آپ کا جو یہ مرض ہے نیند نہ آنا ڈرونے خواب آنا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا جو یہ معاملہ ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اجاز احمد بھائی آپ کے ساتھ کسی قسم کے اثرات جنات کے معاملات کا اشارہ نہیں آرہا روحائی راج آپ نے سماعت فرما لیا آسے بھائی آپ کی والدہ خالدہ پروین کا استخارہ ہوا ان کے ساتھ صرف بیماری کا اشارہ ملا ہے ان کو چاہیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو یا سلامو کا وظیفہ کر لیا کریں سلیمان بھائی آپ کے ساتھ وقتی آزمائشوں کا اشارہ ہے روحانی لاج آپ سماعت فرما لیجئے آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کا معامل بنا لیجئے بار قرص سے خلاصی نصیب ہوگی تا حصول مراد یہ عمل کرتے رہیے افضل بھائی آپ نے جب سے مکان بنایا پریشان ہے نظرِ بد کے معاملات کا اشارہ موصول ہوا ہے نظرِ بد دور ہو جائے اس کے لیے ایک آیت سورہ قلم کی میں انشاءاللہ عزوجل آپ کو ارز کر رہا ہوں وَإِنْ يَكَادُوا الَّذِينَكَ فَرُولَ يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَورِهِمْ لَمَّا سَمِعُ الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ تو سورہ قلم کی یہ آیتیں مبارکہ ہے یہ آپ وقتاً فوقتاً پڑھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے رہیے انشاءاللہ عزوجل پریشانیاں دور ہوں گی مسائل آپ کے حل ہوں گے انشاءاللہ عزوجل اچھا اس کے علاوہ شوائب بھائی آپ کے لیے اٹلی جانے میں فی الحال منع کا اشارہ موصول ہوا ہے اچھا جنید ادھا بھائی آپ کی والدہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا پاؤں میں درد ہے ان کے ساتھ بھی کوئی عملیات جادو کے معاملات کا اشارہ نہیں آرہا استخارے میں بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے اللہ رب العزت تمام پریشان حالوں دکھیاروں بیماروں مصیب عزتوں کی پریشانیاں دور فرمائے یا اللہ عزوجل جن جن مسائل سے دو چار سائیں بھائیوں نے ہمیں کالز کی ان کے تمام مسائل دک درد پریشانیاں دور فرما آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی مخصمت صلو اللہ دل کا اجڑا چمہ ہو ہے آباد کوئی ایسی ہوا چلا یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب